سردار صاحب یہ فرمائے کہ اب یہ جب فیصلہ آگیا ہے تو یہ جو سیاسی قابرین ہیں مثلا میاں محمد نواز شیر سابق وزیر اعظم اور جناب جہانگیر خانترین ان کی ناہلی یا ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کیا پوزیٹیو یا نیگٹیو اثر پڑے گا یا یہ ان کا چپٹر کلوز ہو کر دیا اس نے اس حال میں میں ایڈ کرتا چلوں کیونکہ اس کے اوپر جو کانٹر آرگومنٹ یہ ہے کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے لہٰذا وہ تاہیات سکسی ٹو بان ایف کے تحت جو پابندی تھی اس کو پانچ سال میں کنورٹ کر دیا گیا ہے لہٰذا وہ اپنی سزا بھگت چکے ہوئے ہیں اس جو ججمنٹ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا لیکن جس طرح چوئی صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ اوریجنل جو سزا جس کیس میں ہوئی ہے وہ شروع بان ا ایٹی فور تھری کے تحت ہی ہوا تھا پیس جو کومنٹ دیکھیں چوئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جہاں تک تعلق ہے ان دو کی تاہیات ہی سیاست سے بندش رہے گی کیونکہ یہ صادق اور امین نہ ہونے کے ناتا سے سکسٹی ٹو ون ایف میں ان کو کیا گیا ہے اور ان کی نظر ثانی کی درخواست بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہیں سو جہاں تک تعلق ہے یہ راستہ ہی ان کے لیے یعنی محترم نواز شریف صاحب کے لیے یہ راستہ کھولا گیا تھا ترین صاحب تو تفیلی آ جاتے تھے بیچ میں لیکن بنیادی طور پر انہی کے لیے کیا تھا اور یہ جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو انہوں نے کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کہہ دیا کہ جہاں متعین کوئی میاد نہیں ہوگی نا اہلی کی وہ پانچ سال متصور ہوگی وہ ان ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے وہ پروسپیکٹیو ہوگا جس دن سے قانون آیا ہے وہ اس پر اطلاق ہوگا لیکن یہ پاسٹ این کلوز ٹرانزیکشن ہے اس لیے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتا اور اسی لیے یہ ریویو ایکٹ دوہزار تیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری لیا گیا تاکہ ایک ایبیلیو کھولا جائے ریویو کا تیس دنوں کے اندر اس کی نظر سانی کی نظر سانی اور اس کا سکوپ بتایا گیا کہ اس کا سکوپ اپیل کے برابر ہوگا یہ نہیں آرٹیکل وان ایٹی ایٹ کی ریویو کا سکوپ وہ آرٹیکل وان ایٹی فائب تھری کے برابر ہوگا یہ مزہ کا خیر بات جو ہے سپریم کورٹ نے بڑا اس کا عیاطہ کیا اور انہوں نے کہا بھائی آپ وان ایٹی ایٹ کو کیسے تابع کر رہے ہو وان ایٹی فائب تھری کے کہ یہ جو ہے دونوں انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹوشنل پرویجنز ہیں آپ ان کو کیسے انہیلیٹ کر کے مرج کر کے ایک دوسرے کے نیچے اوپر کر رہے ہو یہ کسی قانون سازی کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس میں آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گی آرٹیکل وان ایٹی ایٹ ترمیم کرنا پڑے گا اور آرٹیکل وان ایٹی فائب تھری ترمیم کرنا پڑے گا آپ بلکہ بجا فرمارے ہیں کہ جس طرح جو سکوپ ہے انلارج کرنے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہے میں بھی اس پر ہنڈر پرسنٹ آپ کو اختلاف نہیں کر رہا لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ سابق محمد نواز شریف جانگیر ترین نہیں تھا بظاہر تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کی ریویو جو ہے وہ پٹیشن کی اوپر سماعت ہو رہی تھی اس کی دوران اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایکٹ سامنے سے جو ہے وہ اٹینجل نے پیش کیا جس پر چیف جسٹس نے برجستہ کہا تھا کہ ویری انٹرسٹنگ اور جس ملی بختر نے بھی کہا کہ نو ونڈر وائی دریز ای بگ سمائل اون جو ای سی پی کانسل فیس تو وہ یہ وہ نے بات کی تھی تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کیس کو جو چودہ مئی کو پنجاب کے انتخابات کرانے کے حوالے سے فیصلہ تھا اس پر ریویو والے کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے یہ کانون سازی ایکٹ کیا لائے گیا تھا یہ والا جو ریویو اف ججمنٹ ایکٹ ہے کیا اس کا پرپس یہ نہیں تھا ایڈے پولینا پڑھو یہ پرپس ایک کوئی سی کہ سپریمو نو جیڑا ہے بیل اوڈ کرنا سی دیکھیں وہ جہاں تک تعلق ہے وہ ریویو جب آپ دیکھیں ذرا ریویو جو سردار لطیم خان کوسا صاحب یہ فرمائے کہ آیا ایک تو یہ کہ نواز شیب کا جو بیانیاں بنایا جائے وہ چوتیس بار وزیراعظم بنیں گے تو وہ یعنی اپنا راستے میں ہی دفن ہو گیا ہے یا اس کی کوئی چانست ہے اور دوسرا آیا وزیراعظم ایڈوائز کر کے صدر کو تو ان دونوں صاحبان کی سزائیں ختم کرا سکتے ہیں معافی دلوا سکتے ہیں دونوں چیزوں کی نیگٹیو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کا قصہ ختم ہو گیا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننا تو دور کی بات ہے چوہی صاحب لکھ لو کہ وہ پاکستان واپس بھی کوئی نیجے آ رہے اس لیے یہ تو شرمندہ تابعی لیکن وہ تو دیکھیں چھوڑے پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شواشنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے وہ آ رہے ہیں کہ 16 سپٹمبر کی تاریخ دے رہے ہیں لیکن پلیز گو ہیڈ ویڈ جو آنسا سر انہیں پول ہیں نہیں یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نواز شریف قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب نواز شریف کو پکڑا پیچھے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں سی گا اس لیے یہ وہ بھائی صاحب کا بھی یہ اچھا خوز صاحب آگے بڑھتے ہیں اب یہ سوال یہ ہے میری طرف سے کہ یہ جو آج کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد جو دو فیصلے سپریم کورٹ کے ابھی تک آئینی ماہرین کانونی ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ان فیلڈ ہیں وہ جو پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے اب اس کے اوپر کیا اثر ہے گا کیا کوٹ اس کے اوپر بھی ججمنٹ دے گی چونکہ یہ فیصلہ آ گیا ہے لہٰذا وہ ایک جو فیصلہ دیا گیا تھا ظاہرہ عملا انحراف ہوا پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے کیا کسی کے اوپر زمینداری فکس کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک فیصلہ تھا اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ کا اور کیا وہ بھی ذر اس پر ایڈ کرنے کیا یہ بھی جو ہے پاسٹ این ڈاکٹرین اور پاسٹ این کلوز ٹرانسیکشن کی جو ہے نظر ہو جائے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسٹ این کلوز ٹرانسیکشن ہو گیا تو یہ بھی پاسٹ این کلوز ٹرانسیکشن کی جو ڈاکٹرین ہے اس کی نظر ہو جائے گا جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کو خارج کیا اور جو فیصلہ دیا ہے وہ جو غلام صاحب صاحب وہ پڑھنے لائک ہیں وہ پڑھنے لائک ہیں اتنا سٹرکچر پاس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سپریم کورٹ نے انہوں نے ان کو جو ہے آئین شکن قرار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں آپ کمانڈ کرتے ہو آرٹیکل دو سو اٹھارہ دو سو بیس میں الیکشن کمیشن کمانڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کا تصال ناقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت تابع نہیں کر رہی تھی یا خزانہ سے پیسہ نہیں دیا جارہا تھا یا رینجرز جو ہے ڈیفنس نہیں دے رہی تھی یا رانہ سناولہ جو ہے پولیس فورس نہیں دے رہا تھا یا ریٹرننگ آفیسرز جو ہے لاو مینسٹری نہیں دے رہی تھی تو یہ فوری طور پر ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں آتے اور یہ ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرواتے اور پھر دیکھتے بتاتے کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے پورا کیا آپ نے تو آٹھ اکتوبر کی اٹھا کے تاریخ ہی دے لی جبکہ سپریم کورٹ نے چودہ مائی کی دی تھی تو وہ فیصلہ آپ ذرا دیکھیں وہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ اگر کوئی شخص دو سو نو میں ان کے خلاف لے جائے نا تو ان کو تو ہائی ٹریزن میں ٹرائی ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پھر جہاں تک تعلق ہے بلکل پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے یہ نہ صرف تاریخ میں یہ فیصلہ رکم کیا گیا ہے بلکہ جب بھی جب بھی کوئی حکومت آئے گی عوامی حکومت یہ تو خیر حکومت ہی عوامی نہیں تھی عوامی حکومت جب بھی آئے گی اس کا مواخذہ ہو کر رہے گا کہ کیا آئین سے کھلوار اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کیا عوام کے حقوق کو اس طرح سے سلب کیا جا سکتا ہے